اسلام علیکم میرے سٹوڈنٹس فرسٹ ھیئر پہ جو لاسٹ چپٹر ہے ایمیرٹی اس میں سکر نائن آف ڈیفنس سٹوڈ سے ایک بہت ایمورٹن ٹاکک انشاء اللہ مجھ پڑے گے جس کا نام یہ فیور ہوا یعنی میڈیٹی بھی ہمارے میں بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اور ایسے نالج کے طور پر بھی ایئر ٹاکک سیکھنا ہمارے لئے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اور ایٹا کیلئے یہ ٹاکک بھولتے ہیں اچھا میڈیر سٹوڈنٹ ایک چیز ہم لوگ ذہن میں یاد رکھنا جیسے کہ ہم جو ہے نا ہم ڈیفن میں آتے ہیں ہم ڈیفن میں آتے ہیں کیونکہ ہم اپنی بوڈی کے کمپریچر کو ایک خاص سپسپیک رینج میں اندر میں انٹین رکھ سکتے ہیں اور رکھتے ہیں کیونکہ ہمارے بوڈی کے لئے جتنے بھی فیزیولوجکل فنکشن ہوتے ہیں جو ہمارے بوڈی کے لئے فیزیولوجکل فنکشن ہوتے ہیں 36.4 sent group 37.3 sent group یہ جو رگ آپ کو میں نے کہا 40% سے لیکن 45% سے لیکن یہ جو رنج ہے اس رنج آم پرکشن کے اندر لہذا یہ چیز آپ کو ذہن میں یاد رکھیں کہ اگر ہمارے بوڈی میں تیمپریٹر اس لاؤنر رنج سے انکریز ہو جائے کسی بھی بیماری کی وجہ سے کسی بھی بوڈی کے ابنورنیٹس کی وجہ سے تو اس کنڈیشن کو فیبر بنام دیتے ہیں تو بول سیمپل وڈز میں ہم اس کو ون سے بھی انڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان انکریز ان دا بوڈی تیمپریٹر دیتے لاؤنر رنج دیو تو سم ایلنس کچھ بیماری کی وجہ سے کچھ انفیکشن یا کچھ ایسے نورنیٹس کی وجہ سے جب ہمارے بوڈی کا تیمپریٹر ناؤنر رنج سے انکریز ہو جائے تو ہم اس تو فیبر کرتے ہیں کچھ لوگوں کو مسکنسپشن ہوتا ہے کہ فیبر ایک بیماری ہے یاد رکھے کہ فیبر ایک بیماری نہیں ہے بلکہ یہ ایک دیفنسف میکنزم ہے جراسیوں کو ختم کرنے کے لیے ہمارے بوڈی کے لیے ایک بہترین پرنسپل ہے بہترین بے ہے لہذا یہ ایک ایسا پرسیجن ہے جس کے ذریعے سے ہم باری کے ایسے کو اور بہترین درے جو پیٹیجنز ہوتے ہیں انفیکشیس میکرو ارگانسپل ہوتے ہیں اس کو مسانی صدق کر سکتے ہیں کیسے وہ انشاءاللہ ہم ابھی سب لیکچہ کندر اسپلین کریں گے اچھا یہاں پر آپ کو دیکھیں بہترین ہمارے بوڈی کے لیے جو فیور آتا ہے جب ناؤنم ریس سے انکریز ہوتا ہے اس کے کچھ وجوہات ہوتے ہیں اگر ہمارے بوڈی میں کوئی انفیکشن خواس ہو جائے وائرم انفیکشن فانگن بے اینج ایفیکشن تو انفیکشن کے رسپونس میں ہمارے بوڈی میں در فیبر آ جاتی ہے تاکہ اس خیلی جنس کو مسانی سے کچھ رکھا سکے یا اگر ہمارے بوڈی میں کوئی ڈیزیز ہوتا ہے جیسے کہ ہم پر میں نے اپریٹس کے کا ہے پھر اس کے پر ہمارے پاس سپیل پاس ہے یہ ہے کوئی سکے ہمارے جونڈز ڈیجینریٹ ہو جاتے ہیں تو اسی جونڈز کی ڈیجینریٹی کے ایسپانس بھی ہمارے بوڈی میں کچھ انفلمیشن پیدا ہوتا ہے سوئیہ آدھ کی ہے پہنے ہوتا ہے اس انفلمیشن کے انفرائٹس کے رسپانس بھی ہمارے بوڈی کے دل فیبر پیدا ہو جاتا ہے اگر کسی بندے کو کینسل ہو جاتا ہے تو اسی کینسل سلس کو ختم کرنی کہ یہ بھی ہماری باڈی کے اندری پر سٹارٹ ہوتا ہے لیکن یہ جو ریزنز یہ ہماری باڈی پر نیشن کے ہیں ان تمام ریزن میں جو میر وجہ ہے وہ انفیکشن ہیں کیونکہ ہمیں انفیکشن بارہ بار ہوتا ہے انفیکشن ایک کامل چیز ہے جو ہر کسی بندے کو ہو سکتا ہے تو لہٰذا انفیکشن کے رسپونس میں ہماری باڈی میں نارمال فیور داتا ہے اور فیور میں کپریٹر جب انکریس ہو جاتا ہے نارمالی سے تو اس سے ہماری باڈی کافی نیشن اٹھاتی ہے اور اس کی گرم ماہول پر اس پیٹر جنس کو ڈیریک بھی ہم اسانی سکر کر سکتا ہے اچھا یہ فیور جب ہمارے باڈی میں آتا ہے تو اس کے لئے باڈی کے لئے سبسٹانسز بنتے ہیں اس سے سبسٹانسز کے بعد باڈی میں فیور ہوگا اس سے سبسٹانسز کے بعد ہمارے باڈی میں ٹیپریٹر نارمال رینج سے بڑھے گا تو وہ سبسٹانسز جو ہمارے باڈی میں فیور کو پرڈیوس کرتا ہے ایسے سبسٹانسز کو پھائیو جنس کرتا ہے تو اس کے بعد جو نیکس ہمارے پاس ہے کہ وہیں پھائیو جنس پھائیو جنس میں ایک لعبлед یہ پھائیرا پھائیرو کا مطب ہے پھائیریکسیا فیور کا دوسرا کہلی ایک یعنی کو میڈکل لیٹھ مہون کرے Plan فیور داری سے کار پھائیریکسیا اور مذهب پرڈیس کرنا تو مطلب پائیوجن کو سب چانسز ہوتا ہے جو ہمارے بوڑی کی فیور کو پریڈیس کرتے ہیں اب یہ پائیوجنز اوریجن کے بنیاد پر اس کے دو ٹائپس ہوتا ہے مطلب کہ یہ کمہ سے بوڑی میں پیدا ہوتا ہے یہ آتے ہیں so there are two types of پائیوجنز ایک قوم بلتا ہے ایکسو جینیس پائیوجنز دوسرے قوم بلتا ہے ایکسو جینیس پائیوجنز وہ پائیوجنز جس کی اوریجن مائکروبز ہوتا ہے جو مائکروبی اوریجن ہوتا ہے ایکسٹرنل ماؤر سے ہمارے بوڑی میں جب انفرشیو کاسک کرنے کے لیے آتے ہیں تو یہی جنگ دیں پائیوجنز اگر پائیوجنز ہمارے بوڑی میں پروڈیوٹ کریں تو ہم اس کو بولیں گے ایکسو جینیس پائیوجنز وہ پائیوجن جو ہمارے بوڑی میں مایکروبز پروڈیوٹس کرتے ہیں پائیوجنز جس میں بیکٹیریا پر ونفنجا گرہ پر مولز پر ایچیکٹرہ اور یہاں پر میں نے اس کی کچھ ایکساملز کی بھی کہا جیسے کہ اندور توکسن اور انزو توکسن these are the examples of the exogenous pyrogens because these pyrogens are produced by the microbes specially bacteria جو دوسرا ہم آسٹائپ ہیں وہیں اندوجینیس pyrogens اگر ہمارے بارے کو کوئی pyrogens وائد بلیٹسل پرویس کرتا ہے تو ہم اس کو کہیں کہ اندوجینیس pyrogens وائد بلیٹسل کو ہم لیفوسائٹس لیتا ہے تو اگر اس لیفوسائٹس جو وائد بلیٹسل ہے اگر ہمارے بارے میں کچھ pyrogens پرویس کریں جیسے کہ ایمپرویو کی ہوا دوسرا ہے ایمپرویو کی سیکس اور تیسرا ہے کیا ہے تیوکر بلیٹسل فیکٹر یہ جو pyrogens ہیں یہ ہمارے بارے میں پرویس کرتے ہیں وائد بلیٹسل دیکھو سیکس تو وہ pyrogens جو وائد بلیٹسل ہمارے بارے میں پرویس کریں اس کو ہم بولیں گے اندوجینیس pyrogens اب ہم آگے میکنیزم پر تفسیر اسپلین کریں گے pyrogens اگر یہ ڈوجینیس ہے اس میں یہ capability ہے یہ جا کر ہمارے برے میں ایک پارٹ ہے جس کو hypotherمس کرتا ہے یہ pyrogens آ کر blood circulation کی مدر سے برے میں پہنچ کر ہمارے hypotherمس پہ کچھ کرتے ہیں ابھی کیا کرتے ہیں وہ تین چارٹھ پانٹ بلیٹسل کے بعد انشاءال آپ کو بلیٹسل سیکھیں گے تو ان کے activities کے بعد ہمارے hypotherمس پہ کچھ action ہوگا اور اسی action کے بعد جب بلیٹسل خاروں کا temptation نام بلیٹسل پڑے گا لیکن pyrogens کی وجہ سے کیسے ہمارے پڑے بلیٹسل پڑے بلیٹسل ہوگا اس سے پہلے آپ کو یہ concept کو سمجھنا ہوگا جو بہت زیادہ hypotherمس کے بعد hypotherمس ہمارے brain میں ایک بہت important part ہے جس کو bodybuilding state کی کہتا ہے یا جس کو temperature ویٹسل پہ ہے ہر کسی انوارمنٹ میں اگر وہ زندگی کا موسم ہے گروی کا موسم ہے جب اپنے آپ کو expose کر دیتا ہے hypotherمس جو ہے وہ ہمارے body میں ہر time temperature کو اس effects ویڈیو کے اندر regulate کرتا ہے جیسے کہ اگر ہم اس کو average length 30-70% integrate late india student یہ چیز آپ کو سمجھنا ہوگا اگر ہم summer کا موسم میں ہم heat گروی کی کوشش نہیں کرتا ہے گروی کے موسم میں ہم huge gloss کرتا ہے کیونکہ گروی کے موسم میں موضوع زیادہ گرو ہوتا ہے تو ہم heat gloss کرتا ہے یہ بات آپ ذہن میں آتا ہے کیونکہ hypotherمس summer میں cooling mechanism start کرتا ہے تو گروی کے موسم میں heat gloss کرنی کیلئے hypotherمس ہماری body میں cooling mechanism stimulate کرتا ہے تو اسی cooling mechanism میں کون کون سے actions hypotherمس کی دور ہمارے body میں ہوتا ہے تاکہ ہم baby کے موسم میں excess heat کو loss کریں تاکہ وہ ہی ہمارے body میں temperature کو increase نہ کریں یہ پہلے میں آپ کو normal function پہ آتا ہے کیونکہ hypotherمس normal ہی ہمارے body میں temperature کو regulate اسے کرتا ہے تو ایک summer میں cooling mechanism میں sweating ہمارے body میں start ہوتا ہے starting میں اس سے نیر سے ہم نجات حاصل کرتا ہے اور فائل ہی ہمارے body سے mass ہو جاتا ہے hypotherمس کی وجہ سے summer season میں کیا ہوگا a slow duration ہماری چھوڑھے ہے جو کھو بدلریسن ہوتا ہے اسی skin میں بدلریسن ہوتا ہے یہ دائیٹ ہو جاتا ہے یہ دائیٹ ہو جاتا ہے دائیٹ ہو جاتا ہے تو زیادہ سے زیادہ بلڈ فلو کرتا ہے سکن کی طرف تو جب سکن میں بیزو ڈائیشن کے بعد زیادہ ورنگ اپلڈ فلو کرے گا تو زیادہ بلڈ آئے گا تو زیادہ ہی ریڈیشن کی عمل سے ہم باہر ہی والوں کے طرف لوس کریں گے تو ایک ہی لوس کے لیے سٹائٹنگ کام میں ہوگا ایک لوس اگلیو کے لیے ہمارے سکن میں ڈائیشن اپلڈ نسل ہوگا تارڈ سبل کی سیزن میں ہائیو تیل میں سہاری بلڈی پہ ایک ہارمون کے سکریشن کو کم کرتا ہے جس کو پیلوکسین کہتا ہے پیلوکسین کے ساتھ اپلپرین کی بھی ہوتی ہے کیونکہ اپلپرین تیلوکسین یہ ہارمون میٹابولن ایٹمیٹرز ہوتے ہیں یہ ہمارے بلڈی میں ریٹ آف میٹابولزم کو انکریز کرتا ہے لیکن یہاں پہ تیلوکسین کی سکریشن کم ہو رہی ہے تاکہ ہمارے ریٹ آف میٹابولزم بھائیو میں کم ہو جائے گا تاروں سیلحہ روح کی وجہ سے اگر ریٹ آف میٹابولزم بھائیو کے انہیں کم ہوگا تو کم ہیٹ ملے گا کیونکہ یہ گرمی ہے گرمی کے مصر میں ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے بلڈی میں کم سے کم ہیٹ پریں اور ایسے جیٹ کو باہر ایمارمنٹ کے طرف ناس کریں یہ سب کچھ ہائیپو تیرمیز کر جائے گرمی میں تب ہی ہم اس کو باڈی تنسٹی کریں گے اچھا سلی کے مصر میں یہ کم ریوز ہوگا سلی کے مصر میں ہم ہیٹ بھیل کرنی کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے باڈی میں زیادہ سے زیادہ میں ہیٹ بھیل کرنی کی ہمیں سرپی ہوتی ہے باہر کام آور کافی کھول ہوتا ہے لہٰذا ہم باڈی کے ہیٹ کو جنریٹ کرتے ہیں کیسے ہیٹ کرتے ہیں ہائیپو تیرمیز کی وجہ سے کرتے ہیں تو وینٹر میں جب ہمارے باڈی میں یہ آمی ہیٹ ہوگا تو ہیٹ کے گین کرنے کیلئے ہائیپو تیرمیز ہمارے باڈی میں ہیٹینگ میکنزم سٹارٹ کرے گا ہیٹینگ میکنزم ایسے میکنزم ہوگیتا ہے جس میں ہمارے باڈی میں ہیٹ چنریٹ ہوگا اس میں ایک ایشی باہر کام بولیں کہ شیبرنگ اب شیبرنگ کسی کہتا ہے شیبرنگ ایک ایسا پروسس ہے جس میں ہمارے سکیلیکٹر مسئل کے اندر ہیٹ جنریٹ ہوگا ہے لیکن کیسے ہوگا شیبرنگ کام نہ بعض وقت آپ کو نے دیکھا اور ہمارے سکیلیکٹر مسئل کے مسئل میں ہم کامتے ہیں اور ہمارا جو سکیلیکٹر مسئل ہے یہ انبولینٹری انکانشنسلی انبولینٹری ریپیڈی کونٹریکشن کرتا ہے بے اختیار اور بڑے تیزی سے ہمارے سکیلیکٹر مسئل کونٹریکشن لینڈ ریلیسیشن کرتا ہے اور ہم اس کو کامپنی کی شکل میں فیل کرتا ہے یہ ریپیڈ کونٹریکشن اپنسل شیبر میں اس لیے ہوتا ہے تاکہ ریپیڈیز زیادہ مقدار میں ہیٹ جنریٹ ہو سکے تاکہ سردی کے مسئل میں تنپریچر اپنا اندر کے ڈراب نہ ہو جائے اور ہم ہائپوٹرگیاں کیسے میں نچھ لے جائیں ایک فیلی ہو سیکنڈی سردی کے مسئل میں ہمارے سردی کے اندر ہوگا ویسے کونسٹرکشن جب ہمارے بوری میں کون کی رکھیں تم ہو جاتی ہیں ڈیمی کم اس کا کم ہو جاتا ہے سو لیٹی اپناڈی سرد اندر سکر اس کو کیوٹینیس ویسے کونسٹرکشن تو ویسے کونسٹرکشن کے بعد ہمارے سکل میں کم ہیٹ آئے گا جب کم ہیٹ آئے گا تو کم ہیٹ لاز ہوگا ریڈیشن تو ہیٹ لاز کو ڈیٹریس کرنے کے لیے ویٹر سیزن میں ہائیوٹرمی سکر مدد سے یوٹینیس ویسے کونسٹرکشن ہوگا اور ہمارے سکل کی کم اس میں چونکہ ہمیں زیادہ ہیٹ چاہیے ہوتا ہے تو تھائرکسین کی سکریشن زیادہ ہوگی ایڈرین یا اپنفیل ہارمون کی بھی سکریشن زیادہ ہوگی بھی میں یہ پاور فول میٹاکوری ایکٹیویٹرز ہوتے ہیں اور ہمارے بڑی میں ریٹ آک میٹاکوریزم بھی اکریس ہو جائے اور زیادہ کسی جائے دیں کہ ہمارے بڑی میں ایچھ جائے اچھ ہو جائے تو یہ آپ کو نورمال کیسی میں میرے گاور کہ جب ہمیں کوئی فیور نہیں ہوتا ہے ہمیں بالکل نورمال ہار اپنے ہوتا ہے تو نام کنڈیشن میں کیسے ہائیوٹرمیس کنڈیشن اور انوارمنٹ کے بنیاد میں ہماری بڑی میں تمپیچر کو ریکلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتا ہے اب ہم آتے ہیں میکنیزم کی طرح کہ فیور ہماری بڑی میں تب کس ہوتا ہے جب آپ کے بڑی میں کچھ پائیلوجنز کے نام سکھی بنتے ہیں سو نیٹس سٹار میکنیزم ایک باز جیسے کہ آپ میں نے کہا ہماری بڑی میں ایبریج اگر ہمارے سترٹی سیبیٹی سنتی نیوڑی ہماری بڑی کا نارڈر کنڈیشن اس سترٹی پوائنٹ بیتا ہے میں ثابتوں ایک بیتا ہے ہماری بڑی میں نارڈر کنڈیشن ہی تو یہ میرا نارڈر کنڈیشن پوائنٹ ہے میں کہ پہلے یہ کہوں کہ اس جانور کے بڑی میں نارڈر کنڈیشن میکنیزم کی ایک بہتر کچھ پوائنٹ کچھ پوائنٹ ہوا ہے لیکن فیور بھی یہ سترٹ پوائنٹ چینج ہو جب سترٹ پوائنٹ چینج ہوتا ہے تنپریشن کیچی یہ بات ذہن میاں دے کہ ابھی ہمیں فیبر نہیں ہوتا جب ہم ناربل حرم بھی ہوتا ہے کیونکہ ہمارسوٹ پوائنٹ چینج نہیں ہوتا ہمارسوٹ پوائنٹ کانسٹر رہتا ہے ہمیں فیبر بھی نہیں ہوتا ابھی آپ اس سے مچھا جائے کہ انشاءال دیکھیں یہاں پر میں نے ایک بیٹیریا لیا ہے اور اسی بیٹیریا کا نام ہے گرام نیویٹو بیٹیریا گرام نیو کیا ایک ایک کوئی حی오 کرتی ہے گرام نیویٹو کی خاصی مطیق دیریا ہی اور اس ہی اسی ارمی پی دیوا ہے بیٹیریر میں تو انتو تھیا کرنے بیٹیوی ہی ایک ویڈیریری ہی ہیں اور اس ساتھ پر میں نہیں اگواہر پرسل دیا ہے یہ مکروفین بھی ہو سکتا ہے اس ویٹوانسیٹ دوسقی اب ہمارے قرار میں جب انفیقشن ہوتا ہے تو ایک جن ہوتی ہے ایک وار ہوتی ہے اور یہ دوسرے کی عاملے سامنے آزوبے ہیں اب یہ جو ویٹوپریٹسل سے اسی ویٹوپر اٹیک کرتا ہے اسی ویٹوپر کچھ بیٹو پر بھیجز طرح ٹنزایٹ کچھ ٹوکسکلیمیکل ریلیس کر دیتے ہیں تو زیادہ باتیں جب اسی ویٹوپریٹسل سے کچھ ایسی ڈیو کے لیے بیٹیر کے اوپر اٹھائیں گے تو سب سے پہلے اسی گرامیٹیو بیٹیر کے سراؤنگ میں جو NPS لیر ہے اس کو دسوائیں گے تو اسی NPS لیر کے destruction سے نمارے پاسی بڑھنگ گے اور اسی وقت کو پہلے کے اوپر اٹھائیں گے لیٹو دوسرے جسی بڑھنگ کر دوسرے ہیں تو یہ بیٹیر کے اٹھائیں گے اسی بیٹیر میں سب سے پہلے اٹھائیں گے اور اٹھائیں گے ویٹو دوسرے کے بیکٹیریا سے آنے والا پیروچن سے سکریٹ چونگوئے پیروچن سے آئیں گے ا właśnie ہمارے دماغ میں یہ جس کو ہائپوطلئنس کا حضر enjo ہے اس کو اسیمولیٹ کریں گے اور ہائپوطلئنس کو یقانگوئیں۔ ہوہ ہائپوطلئنس ہیں ہم پیروچنز ہیں اور ہم آپ کو یقانگوئے کوئی کرنا ہے اور اس کیمکل کا نام ہے پروسٹر pleas By Canít اسی پائیلوجین کے سنگر کے رسپورس میں ہائپترینیس جو پرسٹیک دینٹلی پہلے گا اس اہم کمپیل نام لینے کے پرسٹیک دینٹلی یوٹیوب کے بات ہم سے کے میں آ رہی ہے ہائپترینیس اس خیمکل کو جنرائیٹ فیس یہ کرے گا تو یہ لیگریزم بھی آپ کو سوئے ہائپترینیس فاسفولیپڈ کو استعمال کرے گا اسے فاسفولیپڈ سے انزائیم ایکٹ کرے گا جس کا نام ہے لپو جیس انزائیم تو لپو جیس انزائیم فاسفولیپڈ سے پہلے بنائے گا 20 کاربنپا مشتبی ایکٹرینیس جس کو الیگریزم کیدہ دہلیٹ کے سجل کرتا ہے یہ بھی فقط ایکٹرینیس اے آپ کو انسیچوریپڈ کیسٹی اس جو اس میں ڈیوبارڈ ہے اور یہ بھی ایکٹرینیس میں آسکتا ہے کہ ان میں ڈیوبارڈ کے تاہیے جو تلیپیڈولیٹ کے سیلکہ ہے جو تلیپیڈولیٹ کے سجل کرتا ہے تو سائل کو اس جنہوں کو فردہ رہا ہم کروڑ کریں گے میں کیمکل میں جس کرنا ہے پروسٹیک لینڈرمی کی تو یہ کیمکلومی آئی اور یہ ہمارے کوڑی بھی فیور کو سٹارٹ کرے گا کمپیچر کو بڑھے گا کیسے ادھر آجائے گا یہ جو پروسٹیک لینڈرمی یہ ہائیپکلومس بھی ہی بنا باہرم جیس کے لینڈرمی کیسے پاس اب یہ ہائیپکلومس لینڈرم کچھ نیرون کے ساتھ کیا کرے گا پروسٹیک لینڈرم کچھ نیرون کے ساتھ کیا کرے گا اسی نیرون کے ساتھ کیا کرے گا اگر آپ اس پکچر کو دیکھیں گا میں بھی ایک سٹوڈنٹ سپوز میں کہتا ہوں کہ یہ ایک سٹوڈ پوائنٹ ہے اور یہ آخر 3070% کی پرکٹ آئے گا تو اس کو نابل سٹوڈ پوائنٹ کہتا ہے پروسٹیک لینڈرمی جو ہی اسی نابل سٹوڈ پوائنٹ کو بڑھائیں گا پرکٹی طرف لے کے جائے گا پروسٹیک لینڈرمی جو سٹوڈ پوائنٹ میں اسے پڑھا لپکٹ پوائنٹ میں بڑھائیں گا اور ہائیو تیرمیس کو یہ سکر لے گا کہ اوہ ہائیو تیرمیس آئی ایم پروسٹی گلند میں اس ایک پوائنٹ میں انکریز ہی گا 39% تک کہ آپ اٹھو اور آپ بارڈ میں ایسا ایکشن سٹیمولیٹر اور یہ تمریچر پورے بارڈ میں 39% تک پہنچ جائے ان یہ بارڈ میں مجھ کا ثرمہ قسم کی اجدہہ آئی ہے اس انفیکشن کے خلاف آپ نے بارڈ کو فائٹ کرنے کے قابل بنانا ہے بس ہائیو تیرمیس ابھی کیا کرے گا جدی جدی کچھ ایس ایکشنس کرے گا کہ یہ کمپریچر لاڈا ہی 39% تک پہنچ جائے لاڈا سے 39% تک پہنچ جائے تو ہائیو تیرمیس میں جیسے پہلی ہماری بارڈ میں شیولنگ سٹارٹ ہوتی ہے شیولنگ میں ہماری بارڈ میں ہیڈر جنریٹس سٹارٹ ہو جائے گا سیکرٹی ہائیو تیرمیس ہماری بارڈ میں سویٹنگ کو سٹاپ کریں گے سویٹنگ سے تو ہیڈ لاؤس ہو گیا ہے اور ہیڈر میں ہم ہیڈ لاؤس کرنا نہیں چاہے پر ہیڈ کو جنریٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ تیرمیس ہم 30% تک پہنچ جائے لیکن یاد ہے کہ آپ کو انہوں نے امزر کیا ہوگا کہ بخار میں ہم اس ذرنے کے احساس بہتے ہیں ہم کام مدد ہمیں پر اوڑ دیتا ہے اس کا وجہ یہ ہے کہ ہیڈر میں ایک نیا سٹ پوائنٹ بانا ہے لاڈا کیس میں 30 70% ہوتا ہے لیکن فیور میں یہ 30 90% ایک پوائنٹ بانا ہے تو زیادہ بات کہ اب یہ تمریٹر تو 30 90% تک جائے گا تو جانے کہ یہ تو زیادہ بات ہیڈ چاہیے تو وائڈ بھی یہ کول ہیڈ سنسیشن اس لیے ہوتی ہے کہ وائڈ کو یہ احساس ہو کہ ہاں یہ بندہ کام پر آئے اس ہیڈ چاہیے اور اس ہیڈ کو جنریٹ کر کے ہم نے تمریٹر کو 30 90% تک لے کے جانا رہا ہے تو اس لیے کول سنسیشن ہوتی ہے اور راس میں ہائیوٹیل میں جو ہے بہتہ ایمپورٹن میٹاپائیٹر کی سنسیشن کو انکریس کرے گا یہ کہ پیلیٹ ہاں ہو اور ایک تیروسیل ہاں ہو راکی سیانگو کی مجھے سے آپ میٹاپائیزم ہمارے بڑی بھی انکریس ہو جائے اور زیادہ سے زیادہ ایگر پر ہے اور سیکنڈی کیونی ایڈیاز وائڈ پرسٹیکشن بھی ہوگا آپ کو دیکھیں کہ فیور میں انسان پر جو غلط ہوتا ہے وہ بلکل میلہ سوٹا ہے ہم trabajando کیونکہ کو السریرم جان جان کو انگیز ہالکن stage تو ویسور اسکرشن کی وجہ سے بہت کم ہی ایڈ پر ہی ایڈ کھا سیکنڈیٹ ہو شہر這樣的 پر جیسے آپ کو دیکھیں ہیسے زیادہ واردهtv اور اسی�� اللہ ãoز Entwickler یہ بہت ہوتی ہے ہمارے پورے بھائیان میں cởی سیلات اندیس سن مہان آجا wzglہ ah دو نام sore ہماری بڑھی انترسیم کی زیادہ کرم ہو جاتی ہے کہ ہماری بڑھی انترسیم کی زیادہ کرم ہو جاتی ہے انترسیم کی زیادہ کرماری بڑھی انترسیم کی زیادہ کرمہ تھا بھی انترسیم کایت آنس پر تو کوئی طب پہ بخاری ہون ہے جو ایکی ٹک پہ بڑھی انترسیم کی ٹک نے اچھکی کی کہ ہماری چاہیتھانے and the name of this enzyme is called cyto-ocephalase enzyme so as spring a penular ہے this cyto-ocephalase enzyme کی activity کو stop کرے گا لیکن پر مینٹین کے اپنی پیس اندر سنوالی کو بھی اسلاح ہو جائے وہ فیور خود کو خود آہستہ آہستہ رہنگ سوڑا last memory of a student فیور کے فائدے کیا ہے یاد ہے کہ number one فیور بھائی انیویسیسی کو boosted کرتا ہے وائل ایڈرسل کے اپنیوٹی کو انحانس کرتا ہے تاکہ انفیکشن کے خلاف ہمارے بھائی کی fight اور capability اور بھی مصبوت ہو جائے increase interferon production انٹرفران ایکچولی ہم انشاء آگے پڑے گے یہ انٹی وائل اور انٹی کنسلس chemicals ہوتا ہے وائلس اور کنسلسل کے خلاف انٹرفیران کی جو production rate of fever میں کافی انکریز ہو جاتی ہے high temperature damage فیور میں جب temperature اوپر ہو جاتا ہے تو ہمارے بھائی اندر سے گرم ہو جاتا ہے اس گرموارے environment پہ بھی ہو زیادہ pathogen وہ مر جاتا ہے زیادہ pathogen ہمارے بھائی میں وہ heat sensitive ہوتا ہے وائل کو برداشت نہیں کرتا ہے وائلس ٹیشو repairing اور کسی infections میں یا کوئی injury میں ہمارے بھائی کے جو ٹیشو ڈیمیج ہوئے ہوتا ہے فیور میں کافی boosted ہو جاتا ہے سو میرے بھائی میرے نید کارتا آؤں کہ آپے سارے پوارٹ بھائی اچھی دے سے سی کے ہوئے میں وہاں سے کہ آپ کو رقوست کرتا آؤں کہ آپ کو بھی رکوزی بھائی شرکز اک quy追د لیکن آپ کو پیشل پہ بھائی 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 بہت اتنا ہے آپ کو میرے چینل کو پیش SUBSCRIBE کریں ویدہو آپ کو اک verified like friends of them ان کے بھائی کسی زیادہ ہمارے کے ساتھ 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 ساتھ